ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا ایک بار پھر سے ہم آپ کا تہی دل سے سواگت اور خوش آمدید کرتے ہیں آپ کی اپنی چنل جے کیز اردو کلاسز میں عجیز دوستو امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بلکل صحیح سلامت اور خوشحال ہوں گے آج کی اس شاندار پرجوش مفید اور کار آمد ویڈیو میں ہم آپ کا تہی دل سے سواگت کریں گے اور ہر دن کی طرح آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہماری چنل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہماری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سب سے پہلے آپ ہماری چنل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں جس سے ہر نئی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک براہ راستہ آپ پہنچے گی دوستو آج ہم آپ کی درسینی صاحب کا سبق نمبر پانچ پڑھ رہے ہیں جس میں ابھی تک ہم نے خاگہ پر آپ کو نوٹ بتا ہی دیا ہے آپ نے کل پڑھ ہی لیا ہے اور آج ہم مولوی عبدالحق کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ کی سکرین پر اس وقت مولوی صاحب کی تصویر موجود ہیں انہیں بابای اردو بھی کہا جاتا ہے یعنی مولوی عبدالحق کو بابای اردو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو مولوی عبدالحق کی تصویر آپ کی سکرین پر موجود ہیں اب چلتے ہیں ان کی حالات زندگی اور ان کے کارناموں پر آپ کی سکرین پر سوال ہے اس وقت مولوی عبدالحق کی حالات زندگی اور عدبی خدمات پر نوٹ لکھئے یعنی ہم نے مولوی عبدالحق کی زندگی سے متعلق اور انہوں نے عدبی خدمات یعنی اردو عدب کے لیے جو خدمات انہوں نے آنجام دیئے ہیں ان پر آج نوٹ بتانا ہے یعنی آج ہم مولوی صاحب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہیں ہم بابای اردو کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اب چلتے ہیں ان کی حالات زندگی پر تو سب سے پہلے ان کی حالات زندگی دیکھتے ہیں سٹ اپ وائز ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی انہوں نے کیا 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 یہ ہم آپ تک ایک سٹ اپ وائز پہنچانا چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کی کوش کرے ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائے ضرور بزرور پہنچائے تاکہ ہر ایک چیز سے مستفیت ہو سکے گا جہاں تک مولوی عبدالحق کی پیدائش کا تعلق ہے انہیں ہم سب سے پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ بابای اردو کے نام سے بھی جانتے ہیں یعنی فادر آف اردو مولوی عبدالحق کو ہی کہتے ہیں ان کی پیدائش 20 اگستہ 1870 میں ہوئی اور 20 اگستہ 1870 میں ان کی پیدائش میرٹ کے ایک ظلہ ہاپڑ ہاپڑ میں آپ پیدا ہوئے عبدالحق کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی پیدائش میرٹ کے ظلہ ہاپڑ میں ہوئی یہ پیدائش تھی اب جاتے ہیں ان کی تعلق و تربیت کا جہاں تک تعلق ہیں تعلق و تربیت کا تو ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن فیروزپور میں ہی حاصل کی عبدالحق نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن یعنی جہاں وہ پیدا ہوئے تھے وہیں پر انہیں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اس کے بعد آلہ تعلیم کے لیے آپ کو علیگر جانا پڑا اور علیگر میں انہوں نے کیا کیا اس کے بعد آف آلہ تعلیم کے لیے علیگر چلے گئے اور علیگر میں انہوں نے بی ایٹ کی ڈگری پاسٹ کری یعنی بی اے کا امتحان پاسٹ کر کے وہ علیگر کالیج سے فارق ہوئے عبدالحق کی بات کر رہے ہیں کہ علیگر میں انہوں نے پہلے تو ابتدائی تعلیم فیروزپور سے حاصل کی اس کے بعد آلہ تعلیم کے لیے آف علیگر چلے گئے جہاں سے انہوں نے بی اے کی ڈگری حاصل کی اور بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آف علیگر کالیج سے فارق ہوئے اور طالب علمی کے زمانے میں انہیں بہت اچھا ماحول ملا یعنی وہ بہت اچھی تربیت میں رہے بہت اچھی صحبت میں رہے کن لوگوں کے ساتھ رہے جیسے سرسدہمت خان کے ساتھ رہے محسن الملک کے ساتھ اور الطاف حسین حالی کے ساتھ یہ ایسی ہستیاں ہیں ان لوگوں کی صحبت میں آپ رہے مولوی عبدالحق کے آپ سمجھئے یہ دوست تھے ان دوستوں کی صحبت میں رہ کر مولوی عبدالحق کی زندگی چار چاند لگ گئی اس کے علاوہ لکھتے ہیں اسادزہ یعنی مولوی عبدالحق کے اسادزہ سے متعلق ہم بات کریں گے کہتے ہیں کہ مولوی عبدالحق کی تربیت میں جن اسادزہ کا خاص رول رہا ہے ان میں پروفیسر آرنالٹ اور مولانا شبلی نومانی یعنی جن لوگوں کی وجہ سے جن لوگوں نے مولوی عبدالحق کو اس قابل بنایا ان میں سب سے پہلے پروفیسر آرنالٹ اور مولانا شبلی نومانی یہ دو ہستیاں ہیں یہ دو اسادزہ ہیں جنہوں نے مولوی عبدالحق کی زندگی کو عروج بخشا یعنی چار چاند لگیا اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی میں یاد کیا جاتا ہے اب جاتے ہیں ملازمت کی طرف سے یعنی انہوں نے بی ایک ایک ڈگری حاصل کرنے کے بعد علیگرڈ کالیج سے جو وہ فارغ ہوئے کب فارغ ہوئے اٹھارہ سو چوان چرانوے اسوی میں یعنی ایٹین ہنڈرڈ نائنٹی فور اسوی میں آپ علیگرڈ کالیج سے فارغ ہوئے تو فراغت فائنے کے بعد کیا ہے علیگرڈ اٹھارہ سو چورانوے اسوی میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ حیدر آباد میں بحثیت استاد تائنات ہوئے پھر ترقی کرتے کرتے انسفیکٹر مدارس حیدر آباد کے آہدے تک پہنچے یعنی جب تعلیم سے فارغت حاصل کی اٹھارہ سو چورانوے اسوی میں پھر آپ حیدر آباد میں بحثیت استاد تائنات ہوئے یعنی بحثیت استاد ملازمت انہوں نے اکتیار کری اور ملازمت میں ترقی کرتے کرتے آپ انسپیکٹر مدارس حیدر آباد کے آہدے تک پہنچے یعنی جب ان کی پروموشن ہوئی پروموشن کے ساتھ ساتھ بحثیت استاد لگی تھے اور استاد لگنے کے بعد ان کی ترقی ہوتے ہوتے وہ انسپیکٹر آب مدارس مقرر ہو چکے ہیں یعنی انسپیکٹر آب مدارس تک آپ پہنچ گئے یہ ان کی ملازمت کا دور تھا اور ساتھ میں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ بھی ان کے بارے میں آپ ضرور جانئے کہ آپ عثمانیہ یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی میں انہوں نے بطوری شعبہ ترجمہ کے ناظر یعنی شعبہ ترجمہ جہاں ٹرانسلیشن کا کام کیا جاتا تھا عثمانیہ یونیورسٹی میں وہاں اس کو بحثیت ناظر رکھا گیا اور اس کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی میں بحثیت پروفیسر بھی کام کیا اور ساتھ میں بحثیت صدر بھی عثمانیہ یونیورسٹی میں مولوی عبدالحق نے کام کیا ہے اس کے علاوہ آپ اورنگ آباد کالیج کے پرنسپل بھی رہے ہیں آگے جاتے ہیں اس کے بعد کئی برسوں تک اردو کے نام سے سہمائی رسالہ نکالتے رہے جس کے لئے تحقیقی اور تنقیدی مضامین خود بھی لکھتے تھے اور دوسرے اہل اردو کو بھی لکھواتے تھے یعنی مولوی عبدالحق ایک رسالہ جاری کرتے تھے انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تھا جس کا نام اردو رکھا تھا اور یہ سہمائی رسالہ سہمائی رسالہ ہو گیا یعنی ہر تین مہینے کے بعد ایک رسالہ نکلتا تھا جس رسالہ کا نام انہوں نے اردو رکھا تھا اور اس رسالے میں تحقیقی اور تنقیدی مضامین خود تھے اور وہ مضامین خود مولوی عبدالحق لکھتے تھے اور دوسرے جو اہل اردو تھے جو اردو کے قابل تھے جو اردو جاننے والے تھے اردو کے ماہر تھے وہ ماہر بھی جو رسالہ اردو تھا اس رسالے کے لئے مضامین پیچ کرتے تھے اور مضامین لکھتے تھے اور ان کے مضامین بھی اس رسالے میں چھپتے تھے یاد رہیے گا کہ یہ رسالہ سہماہی رسالہ تھا جس کا نام اردو تھا اردو کے نام سے مولوی عبدالحق نے ایک رسالہ جاری کیا تھا تو 1912 اسوی کی بات ہے یعنی 1912 کی بات ہے آپ کا انتخاب انجمنی ترقی اردو کے سیکریٹری کے طور پر ہوا یعنی 1912 اسوی میں مولوی عبدالحق کو انجمنی ترقی اردو کا سیکریٹری بنا دیا گیا تو 1913 اسوی میں آپ ملازمت سے سبق دوش ہوئے یعنی 1913 اسوی میں آپ ریٹائرمنٹ لے کر 1913 اسوی میں آپ ملازمت سے سبق دوش ہوئے اور کتابوں کی اشاعت کا کام کیا اور ایک بہت بڑا زخیرہ تیار کیا ہے یعنی اپنی ملازمت سے سبق دوش ہونے کے بعد ملازمت سے آپ 1913 اسوی میں سبق دوش ہوئے اور سبق دوش ہونے کے بعد آپ نے کتابوں کی اشاعت شروع کیا یعنی کتابیں لکھنا شروع کیا اور کتابیں لکھتے لکھتے آپ نے ایک بہت بڑا کتابوں کا زخیرہ تیار کیا اور یہ زخیرہ کیا ہوا بہت کار آمد اور مفید زخیرہ تیار کیا بالاخر 1947 اسوی میں فسادات کے وجہ سے یہ زخیرہ نظر آتش کیا گیا اور طبخ کر دیا گیا اس زخیرہ کی بات کرتے ہیں جو کتابوں کا ایک بہت بڑا زخیرہ مولوی عبدالحق نے تیار کیا تھا جب 1947 اسوی میں آزادی کی وجہ سے آزادی کی جدوجہد میں جب آزادی ملی اور پورے بھارت میں پورے ہندوستان میں بہت زیادہ حالات خراب رہیں حالات خراب رہنے کی وجہ سے ہندو مسلم یہاں پہ ہو رہی تھی بہت سارے فسادات ہو جئے تھے ان فسادات کی وجہ سے مولوی عبدالحق کا جو ہی کتابوں کا زخیرہ بعض اوقات لکھا جاتا ہے اسے تابع کیا گیا اور بعض دفعہ لکھا گیا کہ انہیں نظر آتش کیا گیا یعنی جلایا گیا بہت ہی نقصان پہنچا اردو کو اردو عدب کو جب یہ جو زخیرہ تیار کیا تھا مولوی عبدالحق نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے 1949 اسوی میں 1949 اسوی میں آپ نے کراچی پاکستان کا رکھ کیا یعنی اس کے بعد جب یہاں ان کا جو زخیرہ یعنی انہوں نے جو کتابیں تیار کری تھی جو کتابیں لکھی تھی جو اردو عدب کو فروغ دینے کے لئے انہوں نے کام کیا تھا اس کو نظر آتش کر دیا گیا یعنی کہ اسے تبخ کر دیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں سے پاکستان کا رکھ کیا کراچی پاکستان کا رکھ کیا اور پاکستان پہنچے پاکستان حجرت کی 1949 اسوی میں اور 1961 اسوی کی بات ہے 1961 اسوی میں کیا ہوتا ہے 1961 اسوی میں آپ کو انجمنی ترقی اردو پاکستان کا صدر منتخب کیا جاتا ہے انجمنی ترقی اردو ایک تنظیم بنتی تھی ایک انجمن بنتی تھی اردو کی ترقی کے لئے جس کا نام رکھا گیا پاکستان میں انجمنی ترقی اردو پاکستان کا صدر انہیں منتخب کیا گیا اور کراچی میں انہوں نے اردو کالج کا اردو کالج کا قیام بھی عمل میں لیا جب کراچی پہنچے تو کراچی میں مولوی عبدالحق نے ایک اردو کالج کا قیام عمل میں لیا ایک اردو کالج کی بنیاد ڈالی اور انجمنی ترقی اردو پاکستان کا صدر منتخب کیا اور انہوں نے دل و جان سے اردو کو فروغ دینے کے لئے کام کیے اردو کے کاموں میں مصروف رہے اور بالآخر 16 اگست 1961 ایسی کو بعض دفعہ لکھا گیا ہے 1963 ایسی کہیں پہ لکھا ہے 1963 ایسی اور کہیں پہ لکھا ہے 1961 ایسی اور آپ کی نصاب میں شامل 1961 ایسی ہی ہیں لہٰذا ہم آپ کی کتاب ہی کو کنسلٹ کرتے ہیں تو بالآخر ان کا انتقال 1961 ایسی میں قراجی پاکستان میں ہی ہوا یہ تھی مولوی عبدالحق کی حالات زندگی جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ تھے آپ اس نوٹ کو کنسلٹ کر سکتے ہو اور یہی نوٹ افیاد اگر کروگے تو کافی ہیں آپ کے اگزام کے لیے اب چلتے ہیں ان کے عدبی خدمات کے لیے مولوی عبدالحق ایک بہت بڑی ہستی تھی ایک مایہ ناز ہستی تھی انہیں پھراموش کوئی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ جب تک اردو کا قیام دنیا میں رہے گا جب تک اردو دنیا میں ہیں مولوی عبدالحق بابای اردو کے نام سے ہی کہلائے جائیں گے اور پکہ رہی جاتے ہیں انہوں نے اردو عدب کیلئے کون سے خدمات انجام دیے وہ جاننے کی کوش کرتے ہیں آگے تو کہتے ہیں مولوی عبدالحق کو بابای اردو کہا جاتا ہے یہ ہم آلڑی جان چکے ہیں کہ وہ بابای اردو یعنی فادر آف اردو لینگویج کہتے ہیں فادر آف اردو اگر آپ کو بتایا جاتا ہے تو فادر آف اردو مولوی عبدالحق کو ہی بتایا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے زندگی بر خلوص نیت اور انتہائی جوش و جذبے سے اردو زبان کی خدمت کی پوری زندگی انہوں نے اردو عدب کے لئے کام کیا اور اردو عدب کو فروغ دینے کے لئے اردو عدب کو عروج بخشنے کے لئے وہ خلوص نیت سے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ کام کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ بابای اردو کہلائے اور مولوی عبدالحق کون تھے اب جانتے ہیں مولوی عبدالحق کون تھے تو لکھا ہے مولوی عبدالحق ایک محقق محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو سوانح نگار انہیں نے بہت سارے لوگوں کی سوانح لکھی ہے اور زبان دان اپنی اردو زبان پر بہت زیادہ قدرت رکھتے تھے بہت خوب جانتے تھے اردو کو لہٰذا انہیں زبان دان بھی کہتے ہیں بہت سارے زبانوں کا ان کے پاس علم تھا بہت سارے زبانوں کے الفاظ ان کے پاس موجود تھے اس کے علاوہ لگت نویس لگت کہتے ہیں ہم جیسے ڈکشنیری کو ہم کہتے ہیں لگت انہیں نے بہت اردو عدب لگت بنائی ہے اردو انگلیش ڈکشنیری ایک بنائی ہے وہ بھی ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے قائدان یعنی وہ بہت زیادہ اصول قائدے اردو عدب کے انگلیش کے لٹریچر کے بہت سارے قائدے جانتے تھے اور صاحب طرز انشاء پرداز اور انہوں نے بہت سارے انشائیاں بھی لکھے ہیں اور انشاء پرداز کے نام سے بھی آپ بہت مشہور ہیں یہ ہے مولوی عبدالحق کی حیثیت جس حیثیت جس رتبے کے نام سے آپ بہت مشہور ہیں جس حیثیت کی وجہ سے آپ کو بابای اردو کہا جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں انہی کی انہی چیزوں کی وجہ سے آپ اردو عدب کے بابا کہلائے تو اردو نصر لکھنے پر انہیں عبور تھا وہ عبارت کی معمولی سی معمولی گلتی بھی برداشت نہیں کرتے تھے یعنی مولوی عبدالحق کی بات کرتے ہیں کہ اگر مولوی عبدالحق کبھی لکھتے تھے اور انہیں اردو اب عبارت لکھنے پر کافی زیادہ عبور تھا قدرت تھی ان کو اردو پر اور وہ اردو عدب میں معمولی سی معمولی گلتی بھی برداشت نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ آپ اپنی عبارتوں میں احسان اور سادہ زبان کا استعمال کیا کرتے تھے مشکل الفاظ کا استعمال کرنے والے کو اردو کا دشمن سمجھتے تھے اور آسان زبان پر زور دیتے تھے یعنی مولوی عبداللہ حق جب کبھی عبارت لکھتے تھے تو اپنی عبارت میں وہ آسان زبان کا استعمال کرتے تھے آسان الفاظ کا استعمال کرتے تھے اور مشکل الفاظ استعمال کرنے والے کو مولوی صاحب اردو کا دشمن سمجھتے ہیں انہوں نے اردو میں مشکل زبان استعمال کرنے والے کو اردو کا دشمن مانا ہے اور آپ ہمیشہ آسان زبان پر ہی زور دیتے رہے یہ مولوی عبدالحق کا ایک خاص رویہ رہا ہے یہ خاص اصول رہا ہے کہ انہوں نے اردو عدب کو فروغ دینے کے لیے آسان زبان کو ہی فروغ دیا تو کہتے ہیں اردو عدب میں اردو عدب میں قدیم کتابوں کی تدوین ترتیب اور اشاعت کا کام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے مولوی عبدالحق نے جو پرانے کتابیں تھی ان کتابوں کو نئے سے لکھنا نئی ایک ترتیب دینا نئے سے اشاعت کرنا یہ مولوی عبدالحق کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے یہ ان کا بڑا پنہ ہے کہ جو اردو عدب میں پرانے کتابیں تھی ان کو نئے سرے سے لکھنا نئی ترتیب دینا نئی اشاعت کرنا اور ان کتابوں کو فروغ بخشنا یہ اردو کو ہوئی فروغ بخشنا تھا اور یہ مولو عبدالحق کا ایک بہت بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے اردو عدب کے لیے اور آگے بڑھتے ہیں ان کی تصانیب دیکھتے ہیں آخر پر انہوں نے کون کون سی کتابیں اردو عدب کے لیے تیار کری جو انہوں نے ابھی تک لکھی ہیں بہترین کتابیں تو سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ہے تنقیدات عبدالحق یہ مولو عبدالحق کی ایک کتاب ہے اس کے بعد مقدمات عبدالحق اس کے بعد اور ایک کتاب ہے چند ہم اثر اور خطبات عبدالحق یہ مولو عبدالحق کی تصانیب ہیں چند اہم تصانیب ہیں اور مشہور تصانیب ہیں اس طرح سے ہم مولو عبدالحق کا نوٹ مکمل کر چکے ہیں مجھے امید ہے آپ کو ایک ایک پوائنٹ سمجھ میں آیا ہوگا آپ یوں کر سکتے ہو کہ آپ یہی پوائنٹ اپنی کوبی پر لکھ سکتے ہو اور انہی پوائنٹ کو کنسلٹ کر سکتے ہو اور اپنے اگزام کے لئے ایک نوٹ تیار کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ یہی آپ سے رخصت لینا چاہتے ہیں ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ اب چپٹ نور پانچ کے ساتھ سبق نور پانچ کے ساتھ جب تک کے لئے دیجئے اپنے میزبان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر شکریہ